ایک ہم سارے مسلمانوں کے ایک رول موڈل ہیں جو ہم سب فالو کرتے ہیں جو قرآن شریف اللہ قرآن میں ہمیں کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو اور وہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں بڑا چھوٹا سا آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ان عربوں کو جو ریگستان میں رہتے تھے جو قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے جو آپس میں لڑتے تھے جن کے دو طرف سوپر پاورز تھی رومن ایمپائر ایک طرف پرشن ایمپائر ایک طرف وہ دنیا کے عظیم لیڈر نے کیا چیزیں کی تھی کہ وہ قبیلوں کو بھی انہوں نے کٹھا کر دیا اور انہوں نے چند سالوں کے اندر ان کو دنیا کی عظیم قوم بنا دیا وہ کیا چیزیں کی تھی میں ذرا صرف وہ پرنسپلز پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ پرنسپلز جو بھی جو قوم اپناتی ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے آج جو میں وہ پرنسپلز بتاؤں گا وہ سارے مغربی جمہوریت میں وہ پرنسپلز اپنائے ہوئے ہیں وہ قوموں نے وہی چیزیں اپنائے ہوئے ہیں جو انہوں نے جن پرنسپلز کے اوپر ایک قبیلوں کو جن کے پاس کچھ تھا بھی نہیں دو سوپر پاورز سے ہم نے کھڑا کر دیا تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے وہ کیا ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے وہ کیا حصول ہیں سب سے پہلے ایک قوم کے اندر قانون کی بالا دستی آتی ہے رول آف لاؤ اس کے بغیر قوم نہیں اٹھ سکتی جو بھی سیولیزیشن اوپر جاتا ہے ان کا قانون قانون کی قانون کے اوپر عمل کرنا ان کا قانون لوگوں کے لیے ایک برابر ہوتا ہے قانون ہوتا ہی کمزور کو طاقتور سے تحفظ دینے کا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے قانون کی بالا دستی قائم کی اور انہوں نے ایک سٹیٹپنٹ دی کہ اگر میری بیٹی بھی قانون توڑے گی اس کو بھی میں سزا دوں گا یعنی قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے دو خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی اور حضرت علی کٹیرہ کے اندر کھڑے ہوئے عدالت میں گئے حضرت علی ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں خلیفہ وقت ایک یہودی شہری سے کیس ہارتا ہے دو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ایک سارے لوگ قانون کے سامنے خلیفہ بھی قانون کے نیچے ہے اور دوسرا کہ اقلیتیں وہ بھی برابر کے شہری ہیں یعنی یہ اس وقت جب یہ ایسی سوچ نہیں تھی تب انہوں نے یہ کہا کہ قانون کے سامنے سارے انسان ایک برابر ہے برابر